عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو سچی حقایت کے لئے ہمارے چینل ابراہیم عمدت کو سبسکرائب کریں حضرت امام آزم رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں ایک جوان رہتا تھا اس نے حضرت امام صاحب سے ایک روز عرض کیا حضور میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ میری ملاقات سے زیادہ مہر طلب کرتے ہیں فرمائیے میں کیا کروں آپ نے استخارہ کیا اور اسے وہاں شادی کرنے کی اجازت دے دی چنانچہ اس شخص نے شادی کر لی اس کے بعد لڑکی والوں نے کل مہر ادا کیے بغیر لڑکی رخصت کرنے سے انکار کر دیا امام صاحب نے فرمایا تم کسی سے خرض حاصل کرو اور مہر ادا کرو چنانچہ اس نے کچھ لوگوں سے خرض لیا منجملہ اور خرض دینے والوں کے آپ نے بھی اس کو خرض دیا اور اس نے مہر ادا کر دیا اور انہوں نے لڑکی کی رخصتی کر دی دوسرے دوسرے آپ نے اسے فرمایا کہ اب تم اپنے سسرال والوں سے اپنا ارادہ ظاہر کرو کہ میں اپنی بیوی کو لے کر ایک دور درات جگہ جانا چاہتا ہوں چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اس کے سسرال والوں نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوئے اور حضرت امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور اس شخص کی شکایت کی اور اس بارے میں فتوہ چاہا آپ نے فرمایا کہ شہر کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے اپنی بیوی کو لے جائے ان لوگوں نے کہا مگر ہم ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکی ہم سے جدہ ہو جائے آپ نے فرمایا تو تم نے جو کچھ اس سے لیا ہے وہ اسے واپس کر کے اس کو راضی کر لو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے آپ نے اپنے پڑوسی جوان کو بلائیا اور فرمایا کہ یہ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ جو انہوں نے مہر تم سے لیا ہے تم کو واپس کر دیں اور تم اپنے ارادے کو ترک کر دو وہ شخص موقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لئے بولا کہ میں تو اس سے زیادہ لوں گا امام صاحب نے جو سنا تو اس سے فرمایا یہ بات منظور کرتے ہو یا کسی خرض قواہ کا تم پر یہ دعویٰ کہ اس نے میرا خرض دینا ہے اور تم جب تک اس کا خرض ادا نہ کر لو باہر جاہی نہ سکو یہ منظور کرتے ہو اس نے ارس کیا خدا کے واسطے حضور اس بات کا ذکر بھی نہ فرمائیے ورنہ وہ لوگ سن پائیں گے تو مجھے کچھ بھی نہ دیں گے جواہر البیان صفحہ نمبر نو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں